اسلام علیکم ویلکم دو مای ایڈوکیشن پلیٹ فارم اف یورو انٹرپنیوز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے ایک ویب سائٹ کے اندر پاپ اپ کریئٹ کر سکتے ہیں جی ہاں ایک پاپ اپ کریئٹ کرنا بہت ہی میجر مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے بہت سارے جو نئے ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کے لئے بہت سارے مسئلہ ہوتا ہے اور جو نئے فری لانسرز ہوتے ہیں وہ ٹرائے ٹو ایڈ اپ 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 پ جب جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے دشواریوں کو سمنا کرنا پڑتا ہے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے ایزی لی اپنی ویب سائٹ کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی کلک کے اوپر کسی بھی ٹیکس کے اوپر کسی بھی ایمیج کے اوپر اگر آپ کسی بھی سیکشن کے اوپر پاپ اپ لگنا ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح لگا سکتے ہیں تو مجھے فالو کریئے تو چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس میں پاپ اپ سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ میں چلا جاتا ہوں ہمارا دیش پورٹ جو ہے ہمارا لوڈ ہو چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے پاپ اپ میکر کے اندر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو پلگ ان ملے گا کہاں پر ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ آپ کو پلگ ان کے پیج جو ہے آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل سکے کہ کہ کیسے ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے یہ دیکھیں آہ نیو ورزن آہ اویلیبل ہے تو ہم اس کو اپ ڈیٹ بھی کر لیں گے تو اس سے پہلے ہم میں کیا بتا رہا ہے کہ پاپ اپ میکر یہاں سے ہم نے اس کو نیم کو کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم سامنے آنا ہے ایڈ نیو پر ٹھیک ہے جی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ایڈ نیو پر پلگ ان پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس پلگ ان کو انسٹال ایکٹیویٹ کرنا ہے میرا پہلے سے انسٹال ہے تو میں سٹارٹ ورکنگ کروں گا آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں آپ ایزیلی اس کو سمپلی ویسے کر سکتے ہیں کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے کریں گے یہاں سے آپ اس کو جو ہے نا انسٹال کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے ریکوائر ہے اپ ڈیٹنگ تو یہ اپ ڈیٹنگ ہو رہا ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو آپ کا جیسے یہاں پہ آپ ایکٹیو پہ کلک کریں گے آپ ری ڈیریکٹ ہو جائیں گے اس کے پاپ کے پیج کے اوپر ٹھیک ہے یا پلگ ان کے پیج کے اوپر ہو جائیں گے یا پاپ کے پیج کے اوپر ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے پاپ کے پیج پہ آنا ہے تو وہاں پہ ہم نے نیو پاپ پیٹ کرنے میں جب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے کس طرح کے پاپ پاپ یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اندر میں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے کس ٹائپ کے پاپ اپس ایڈ کی ہیں سو لیٹس دو یہاں سے میں ہم نے ایک ڈمی سلائیڈر یہاں پہ ڈالا ہے میں آپ کو یہ کمپلیٹ ویب سائٹ سکھاؤں گا کہ کیسے کریئٹ کی جاتی ہے کیسے آپ اس کی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ان فائف جگہ پہ ان فائف الیمنٹس میں میں نے پاپ اپس ایڈ کی ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں نیو پاپ اپس ہو رہا ہے بہت ہی یہاں سے کلک ایر ٹو ریڈ مور یہاں سے ہم کر کے ہوں تو یہاں سے میں نے ایمیل لگائی ہے وہ جیسٹ اس کو کینسل کر دیا ہے یہاں سے یہ 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 والا سوری کچھ مسینگ ہے تو یہاں پہ میں نے ان کو لنک بھی لگا دیا ہے جس یہاں پہ کلک کر دوبارہ جب یہاں پہ کلک ہوگے تو یہاں پہ آہ دوبارہ لنک سے ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دے تو یہاں پہ کلک کرنے پر دوبارہ ایک اور جگہ پہ ری ڈائریکشن ہو رہی ہے آن لائن قرآن لرننگ ٹھیک ہے جی اس پیج کے اوپر ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پاپ اپس کے پیج پہ آنا ہے میں میں نے ابھی کیا کرنا ہے میں نے اپنی ویب سائٹ کے اندر آپ کو سکھانے کے لیے اور مجھے بھی ایک کام کرنا ہے جو کہ میں نے کلائنٹ کے لیے کرنا ہے تو میں کیا کرنے والا ہوں میں جس آن لائن ہوم ٹیوشن پہ جاؤں گا اس کے پیج کے اوپر جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ آہ اس کی ڈی ٹیلز وغیرہ کیا ایلیمنٹ کتنے یہاں پہ دو ایلیمنٹ ہمارے پاس دو سیکشنز ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو کورسز پروائیڈ کر دیں یہ ہمارا کلائنٹ جو ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے پر ایک پپ اپ شو کروانا ہے اس کی ڈی ٹیلز ہوگی اسی طرح کی ایمیج ہوگی اور ہم کیا کریں گے اس کی ایک ٹائٹل ایمیج اور اس کی پرائسنگ وہاں پہ بھی ڈی ٹیلز کے ساتھ سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے آہ سوری آج پلگنگ ہم کینسل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایڈ نیو پاپ اپ پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہے ایڈ نیو پاپ اپ یہاں پہ ہمارے پاس نیو پاپ اپ کھل کے آ چکا ہے اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اس کو پاپ اپ کو ایک نام دے دیتے ہیں جو کہ نام ہوگا اس کا جو کہ آپ اس کے اس کا آہ کلاس آئیڈی کریئٹ کریں گے نہیں یہاں پہ اس کے بیک پہ اس کے جو بیک اینڈ پر ڈالنے کے لیے کلاس آئیڈیا اس نیم کے ذریعے بنے گی ٹھیک ہے جی آہ اب ہم کیا کہتے ہیں کے ہیں اس کی جو آئیڈیا وہ اے سلیش او لیول ٹھیک ہے جی ہم اس کو یہی سلیکٹ کر لیتے ہیں کنٹرول سی اور یا کنٹرول وی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہی والی آیڈکھر لیتے ہیں یہ والی ہم ویڈ کر لیتے ہیں یہ والی امیج ہمیں کہاں پہ نظر آتی ہے یہ والی ہے آئی تینک جی یہی ہے یہاں سے ہم اس کو انسرٹ انٹو پوسٹ کرتے ہیں اور ویڈ کرتے ہیں اس کے لوڈ ہونے کا لوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کا جو ہے ہے ٹائٹل دیں گے اے اوہ لیول یہاں پہ ہم نے اس کو دے دیا اگر یہاں سے ہم نے اس کو ایسے کر لیا اور یہاں سے اس کو جو ہے ہم کر لیتے ہیں ہیڈنگ ٹو ٹھیک ہے جی اوہی لیول ٹھیک ہے جی نیچے اس کی جو ہے ڈسکرپشن اس میں ہم ہم جس ڈمی سا کونٹنٹ ڈال دیتے ہیں میں نے یہاں سے جس ڈمی کونٹنٹ ہی یوز کی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو انٹر کر گئے تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں سے میں ڈمی وہ تھوڑا زیادہ کونٹنٹ ڈال دی ہے اور یہاں سے ہم اس کی جو پرائسنگ ہے وہ فورٹی فائیو ڈالر جس ڈمی پرائس ہے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہاں سے میں اٹیلک بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے جس ہم نے اس کو پبلش کر دینا ہے اور یہاں سے ہم نے لنک لگا سکتے ہیں ہم کچھ بھی اس کے اوپر تو اس سے نیکس ہم کچھ کہیں اور جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں میں اپنے مائک سیٹ کر دوں تو یہاں سے ہم نے اس کو پبلش کر دینا ہے سمپلی ہم نے اس کو پبلش کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا ہم اپنے پپ اپ کو دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے اگر آپ نے جسٹ ون پپ اپ کو سیکھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے بعد سکپ کر کے جا سکتے ہو اگر آپ نے مکمل پپ اپس اس کا کی ڈیٹیلز کے ساتھ سیکھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ان تک دیکھئے تاکہ اس میں ایکسپرٹ ہو سکیں اس میں صحیح جان سکیں کہ اس کی پروپر یوز کیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس یہاں سے اس کی آئی ڈی جنریٹ ہوئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آئی ڈی اس کی کیا ہے ہم نے ڈونڈنی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے آل پپ اپس کے اندر ٹھیک ہے جی اے او لیولز کا پپ اپ ہم نے دیکھ رہا ہے یہاں سے ہم نے اس کو ایڈیٹ ویڈ ایلیمنٹر یہاں پہ کرنا ہے میں ایلیمنٹر پیج بیلڈر اس کو یوز کر رہا ہوں تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو ایک بات یاد رکھیں جو نیو ویب سائٹس آ رہی ہیں وہ کوڈنگ پہ نہیں آ رہی اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ کلائنٹس چاہتے ہیں کہ وہ جب بعد میں اپنی ویب سائٹس کو پریٹ کریں ہونے تو ایسی لی ڈراغن ڈروپ کے ساتھ وہ اپریٹ کر سکیں تو آپ فوکس کریں کلائنٹس کے جو آہی ایسی لی آہ منجمنٹ آہ پہ فوکس کریں اس کے بعد کلائنٹ ایسی لی منج بھی کر سکے کلائنٹ کو جتنی آپ اچھی سوفیس پروائیڈ کریں گے کلائنٹ آپ کا اوچنا ہی اچھا زیادہ دیوانا ہو دیں گا ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کی کلاس کو پاپاپ میک یہ والی نیچے والی کوئی بھی آپ کلاس کاپی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کاپی کر لیتے ہیں یہاں سے ویٹ کرتے ہیں جسٹ ایلیمنٹر کے لوڈ ہونے کا میں آپ کو یہاں سے دکھا سکتا ہوں یہاں سے لوڈ ہو رہا ہے تو جیسے لوڈ ہوتا ہے میں دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں جی تو ہمارا پیج لوڈ ہو چکا ہے انٹرنیٹ کا اشو آ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے ویڈیو سٹاپ کرنی پڑی تو میں نے اپنا انٹرنیٹ دوبارہ ریکاور کی ہے تو ہم چلتے ہیں ابھی اپنے پیج کے اوپر آن لان ہوم تیوشن پہ ہم تھے اور یہاں پہ ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے ہم نے اپنا پاپاپ ٹھیک ہے ہم نے پاپاپ سیٹ کرنا ہے ہم نے ایلیمنٹر پیج بیلڈر آہ سیلیکٹ کر لیا ہے اس پیج کو ایڈیٹ کرنے کے لیے اس کلاس کو وہاں پہ ایمپلیمنٹ کرنے تو آپ کو تھوڑا سو ویٹ کرنا پڑے گا ہم نے جا جس اس کے اوپر یہاں سے ہم نے اس پینسل والے آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور میں آپ کو بات بتا دوں آپ نے یہاں سے سیٹنگز میں ایڈوانس والے اپشن میں سیٹنگز کا آئیکن ہے یہاں پہ ایڈوانس پہ آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے جی یہاں آپ کو ایک کلاس دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم نے یاد ہے آپ کو یہاں سے کچھ کاپی کیا تھا آہ سوری ایک پاپ اپ کاپی کیا تھا یہاں سے ہم وہی پاپ اپ سیم پاپ اپ پیسٹ کر دیتے ہیں اور اب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اگر ہم یہاں پہ کلک کریں اکر یہاں پہ دیکھیں وہی والا پاپ جو ہم نے بنایا تھا وہی شو ہوں ہوں رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لیولزBest اس کا بتائل یہاں پہ ڈمی، ٹائٹل جو ہم نے ڈالا تھا یہ اس کے نام ہم نے ڈالا ہوتی اب یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے جو بیگراؤنڈ ہے وہ جو ہے ہوم کیسے دکھائے گا تو اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا پاپ میکر کے اندر آل پاپ کے اندر آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ ایزیلی ایک پاپ کو کریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کو کلک ٹو کلون کر سکتے ہیں یہ پلگن کی مدد سے ہم اس کو کر سکتے ہیں یہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے ہم ڈیڈ کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو این بل gaan کر سکتے ہیں کے لی یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو یہ والا ہے نا یہ چیز یہ ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دینی ہے کیونکہ ہم میں یہاں پہ اوپر لکھا ہوئے تو ہمیں یہاں پہ جو ہے نہیں چاہیے تو اس کو جو ہے یہ والا کینس کا دیتے ہیں کینس کبسِ اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے تھا ہمیں چاہیے تھا کہ بیگرونڈ والا ایریا نظر آیا ہے جو کہ لاسٹ میں ہمیں آپ کو دکھایا تھا ہوم پیج والا وہاں پہ نظر آ رہا تھا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ آنا ہے ڈسپلی کے آپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اپیرنس پہ جاننا ہے یہاں پہ لائٹ باکس سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈوانس میں آنا ہے اور جو ہے ڈیسیبل اوور لے کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اور جسٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اسی ویب سائٹ کے اوپر جاننا ہے ابھی یاد رہے کہ ہم نے اس کو سیو نہیں کیا جسٹ ہم نے اس کو اس پہلے اپ ڈیٹ کرنا ہے یہاں سے اپ ڈیٹ کیا میں جو ہے کی جو ہے آپ کر دیتا ہوں کیو آئی پریس سے یہاں سے ڈیسیبل آپ کو بھی دکت نہیں ہوگی لیپ سائٹ پہ یہاں بھی آپ ڈیٹ سکتے ہیں اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس کو ری فریش کرتے ہیں پیج کو اور دیکھتے ہیں ہمارا فاپ کیسے دکھائے دے رہا ہے یہاں بھی ہم دیکھیں اس پہ ہاور کرتے ہیں تو اس پورے آئیکن پہ پورے سیکشن پہ ہمیں ایک ماؤس ہاور کی جو چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس پہ جس کلک کرتے ہیں دیکھیں بہت ہی پیارا سا ہاور آئیکن ہمیں شو ہو رہا ہے یہاں بیک گرونڈ آپ کو دیکھیں لازٹ ٹائم جو کیا تھا وہ بلائد نظر آ رہا تھا یہ دیکھیں یہ کیونکہ پہلے سے لوڈڈ ہے تو اس لیے بلائد نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں میں ہم نے اس کو کو کلوز کرتے ہیں یہ والا اے اوہ لیول بھی ختم ہو چکے ہیں میرے حال پہ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ہی ٹائٹل ختم ہے یہاں پہ سمپلی ٹائٹل ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ پوری ڈسکریپشن ہے اور نیچے ہم نے لگا دیا ہے اس کی ڈیٹیل جو کہ پرائسنگ لگا دیا ہے پرائسنگ کو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے جس اس کو یہاں سے کلک کر کے اور اس کا جو کلر ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں افرد کریں لیٹس پوز ہم یہ والا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ہم جسٹس کو ریفریش کر کے دوبارہ چیک کر دیتے ہیں بلکل سب کچھ ایزی ہے یہاں سے ہم نکراس کر دینا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو ریفریش کر دینا ہے یہاں میں نے ریفریش کر دیئے یاد رہے کہ جو آپ نے ڈسپلی میں چینج کرنی ہے جو کہ بریک گراؤنڈ اس کا بلا دے یہ ڈسپلی میں آکے سار اس کو کہاں پہ پاپ اپ ہونا چاہیے سائل پہ اوپر نیچے کہاں پہ ہونے کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ اس کو یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہاور کرنے پہ بھی پاپ شو ہو ٹھیک ہے آپ اس کی میں بھی وہ والی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں 45 ڈالرز یہ ریڈ میں ہو چکا ہے ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس چرا سے ہر کے اوپر ہم نے لگانا ہے میں آپ کو دکھانے کے لئے ایک اور پاپ پیٹ کرا دیتا ہوں اور جس ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے ہمیں کو فینش کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں اگر آپ کو یہ سمجھا چکا ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے اگر آپ کو پاپ اپ کریٹ کرنا اچھے سے سیکھنا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں نیکس ویڈیو میں یہ ویڈیو میں ویڈیو کا آئیکن یہاں پہ لگانا سکھا ہوں گا تو مستمات my next video and i will guide you all about how you can how you can remove background from your mobile and how you can set up what's up icon messenger icon in your wordpress website okay and so let's do this one we have to create and a new pop up اس کے لئے ہمارے پاس یہ ہے metric intermediate یہاں سے میں metric intermediate کا دیتا ہوں اور اس کی امیمج دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ والی امیج ہے یہاں پہ add new pop up میں یہاں سے چلتے ہیں add media let's wait for the media to be loaded and then we will go further so it's been loaded and we have to select this we have selected this image and we are waiting for this to be loaded now we have to go click next and we have to do just we have to just copy this whole text and we have to paste here and paste again and again we don't need to be skipped we will set up everything later okay now ہم 45 dollars اس کی pricing لکھے دیتے ہیں اور اس کو board italic بھی کر دیتے ہیں اور اس کی جو color ہے یہاں سے change کر کے ہم نے red رکھا تو سب پہ red کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو publish کر دیتے ہیں publish کرنے سے پہلے ہم نے ایک سیٹنگ کرنی ہے جو اپیرنس میں لائٹ باکس اور ایڈوانس میں جا کے ڈیسیبل اور لے کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ ہی چاہیے اس کو publish کر دیتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ آئیں آپ نے جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ لازمی اپ ڈیٹ کرنی ہے پلگ ان اور ٹیمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ ہیک بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ لازمی آپ نے چیک کرنا ہے یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کوڈ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کوڈ کون سا ملا ہے تو اس کے لئے ہمیں جانا ہے all pop ups پہ all pop ups میں جا کے ہم نے اس کو کوڈ دینا ہے یہاں سے ہم نے اس کو ایڈوانس میں چلے جانا ہے اور یہاں سے کوڈ کاپی کرنا ہے پہلے کوڈ کاپی کر لیتے ہیں میرے حال سے یہ اچھا رہے گا یہاں سے pop up make metric intermediate یہاں بھی دیکھیں اگر میں یہاں سے یہ والا pop up کیوں نہیں سیلیکٹ کرنا یہ دیکھیں اگر میں یہاں سے ایڈیٹنگ پہ آتا ہوں تو یہ والے نیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ کون سا pop up ہے کون سا نیم ہے ٹھیک ہے جی میں ایزیلی اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں اس کے لئے مجھے مشکل ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ نے اس کی ایس ایچ کلاسی کے سامنے آنا ہے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی پیسٹ کرنے کے بعد عام نے اس کو ایسے کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ آ کے i think کچھ گڑ بڑ تو نہیں کی میں نے یہاں پہ اس کو پھل کو کاپی اور یہاں پہ پھر میں یہاں پہ اس کو اپلیٹ کرتا ہوں تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں ہم جو ہے اس کو پیج کو ریپلیش کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا پپ اپ ایڈ ہوا ہے یا نہیں یہاں پہ دیکھیں یہ لوڈ ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پپ اپ ایڈ ہوا ہے یہ ہاور کرنے پہ آپ کو نظر آ جائے گی یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ہی پیارا سو پپ اپ ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اس کو اوپر بھی سیٹ کر سکتے ہیں پ haters ہم پر نیچے بھی سائٹوں پہ بھی کہیں بھی 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 ہم چاہیں اس کو سیلیک کر سکتے ہیں امے جائے کچھ بھی کingu کش بھی کار سکتے ہیں ہم آپ اپنی مرضی سے اکت کر سکتے ہیں اور Ôورا لے لگ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو پaur گئن کی مدد سے ایزی لی پپ اپ کری ایٹ کرنا ہے اور لگانا کیسے جب منتوں ہوbu Amaan کیسے ہوتا ہے ہم کر لیتے ہیں لگاتے ہیں ک是不是 یہ میں نے آپ کو آج ٹپ دے دیا ہے آپ ایزی لیلگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو یار لازمی سے اس کو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو سبسکرائب نہیں کرنا نہیں کرو کوئی زبدستی نہیں ہے بات آپ ایسا کرو کہ اس کو نا دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کرو ٹھیک ہے یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے آپ کا اچھا رسپونس ہے ماشاءاللہ سے اور آپ جو ہے آپ کے کومنٹ سے لگتا ہے بہت اچھا آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں میری ویڈیوز کو اور میری ویڈیوز کو وچ بھی کرتے ہیں تو کیپ سپورٹنگ دس چینل کیپ سپورٹنگ می اینڈ کیپ سپورٹنگ دہ ہول کمیونیٹی بکہز وینیور یو ویڈیو دس بھی گو وائرل چینل قرد میرے پیاس wheel سپورٹنگ دس چینل